ویلکم تو مائی چینل میرا نام ڈاکٹر ایتشام ہے اور آج ہم بات کریں گے سنیک بائٹس کے بارے میں تو سنیک بائٹس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو ٹائپس ہیں سنیکس کی وہ نان پائزنس ہیں اور جو تھارٹی پرسنٹ ہیں وہ پائزنس ہیں ان میں سے بھی جو فیفٹین پرسنٹ ہیں وہ ایسے سنیکس ہیں جو کہ جب بائٹ کرتے ہیں تو انہاف پائزن نئی انجیکٹ کر پاتے اور اس سے ہومنڈ ڈیتھ ہونا پوسیبل نہیں ہے جبکہ جو ریمیننگ فیفٹین پرسنٹ ہیں وہ ایسے ہیں جس میں اتنی پائزن انجیکٹ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو ہومنڈ ڈیتھ پوسیبل ہے تو جب بھی کوئی ایسا پیشنٹ جس کو سنیک بائٹ ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے پیشنٹ کو ری ایشور کرنا ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ سنیک پویزنس نہیں ہوتا اور ساری انفرمیشن دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کا جو علم تھا اس کو ایم ایم موبلائز کرنا ہے اور آپ نے فینگ ماکس دیکھنے ہیں اگر دو ماکس پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر جس جگہ پر سنیک نے بائٹ کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پویزنس سنیک نے بائٹ کیے جبکہ اگر پراپر دانتوں کی طرح نشان پڑے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسے سنیک نے بائٹ کیا ہے جو نون پائزنس ہے اس طرح آپ پتا چلا سکتے ہیں امموبلائز کرنے کے بعد لیم کو آپ نے اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرنا بلکہ اس پیشنٹ کو آپ نے شفٹ کر دینا ہے اب ہسپٹل میں جیسے ہی وہ پہنچے گا تو سب سے پہلے اس کو انٹی سنیک وینم لگتے ہیں انٹی سنیک وینم کیا ہے یہ اصل میں ہم لوگ انٹی باڈیز جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں شیپ اور ہارس ہم جو سنیک ہوتے ہیں کوبرا وائپر اور رسل ان سے ہم وینم لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر کے ہم ان انیملز میں انجیکٹ کرتے ہیں اور انیملز ان وینم کے رسپانس میں انٹی باڈیز بناتے ہیں ان انٹی باڈیز کو ہم لوگ لے کے ہم ان باڈی میں جب انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ انٹی باڈیز اس وینم کو کل کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں چار یا پانچ جو کہ سب سے زیریلی قسمیں ہیں کوبرا وائپر اور رسل ان کے تمام پائزن کے اگنس وہ ہے یہ انٹی باڈیز ایکٹ کرتی ہیں تو اس لیے آپ کو کسی ایک قسم کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کے سامنے کاٹا ہے اس کے بعد جو چیز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سنیک ہوتے ہیں ان کی پائزنز ایکٹ کیسے کرتی ہیں تو دو طرح کی مینلی پائزنز ہوتی ہیں نیرو ٹاکزک اینڈ ویسکلو ٹاکزک جو نیرو ٹاکزک پائزنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں جو ہمارے نوز ہیں ان کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں اور جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں ان کو پیرلائز کر دیتے ہیں اگر ہمارے رسپائرٹری مسلز پیرلائز ہوں گے تو اس سے یہ ہمیں نقصان ہے کہ ہمارا سانس لینے کا مسئلہ شروع ہو جائے گا رسپائرٹری فیلور میں چل جائے گا بندہ اور اس طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے جبکہ جو نیرو ٹاکزک والے جو پیشنٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم ریسپائیری سپورٹ وینٹیلیٹر کے تھرو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو ویسکلو ٹاکزک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور ساتھ میں ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے اس کی ویسے کیا ہوگا کہ جگہ جگہ پر آپ کے کلارس بننا شروع ہو جائیں گے جگہ جگہ پر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کا کیڈنی فیلیر ہوگا آپ ہائپو ٹینشن میں چلے جائیں گے اور ساتھ میں شاک میں چلے جائیں گے تو اس کو ایس کمپیر ٹو نیرو ٹاکزک پائزن مینیج کرنا کمپیرٹیو لی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل آرگنز کی انوالمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر لوکل سائٹس پہ بھی انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے